موسیقی نمسکر سواغت ہے آپ کا سمپرے سنمید ایس ایس میں میں ہوں ایس ایس ترپاٹی اور آج سب سے پہلے ایک ضروری بات کورونا پورے دیس میں جو ہے حلچل مچائے ہوئے تو آپ سب سے یہ بے نمبر نمیدن سوست رہیں سرکچت رہیں اور کورونا کے نیموں کا کڑائی سے دھیان پوروک پالن کریں اب بات کورونا کے ہی بارے کورونا کے بارے میں آج ہم یہ بات کرنے والے ہیں کہ یہ جو دوسری لہر آئی ہے یہ بچوں پر کیوں بھاری ہے ہم نے ٹائٹل بھی دیا ہے کورونا ہماری بچوں پر بھاری تو دوسرا جو اسٹین آیا ہے بچوں پر کیوں بھاری ہے آج ہم اسی پر بات کرنے والے ہیں اور یہاں جو میں نے بچہ شبد استعمال کیا ہے اس کے بارے میں میں سپسٹ کر دوں یہاں میرا آسائے آپ کے ایک دن سے لے کر اٹھارہ انیس سال تک کے بچوں کے لیے ہے میں بچہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اٹھارہ انیس سال تک کے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں تو ہم انہیں بچے کی کٹیگری میں مانتے ہیں تو ایک دن سے لے کر اٹھارہ انیس سال تک کے ٹینیزر بچوں کے لیے کشوروں کے لیے ان سب کو ہم بچوں میں ہی کاؤنٹ کر رہے ہیں تو سب سے پہلی بات تو جو ہے یہ اسٹین ہے خطرناک ہے یہ دیپی سب طرح سے ہے لیکن ایک اس میں تھوڑی سی سنتوش کی بات ہے کہ دوسرے دیشوں کے مقابلے ہمارے دیش میں اس کے معاملے بہت کم ہیں اور خاص طور پر جان لے باتو نا کے برابر تو یہ تھوڑی سنتوش کی بات ہے لیکن پھر بھی یہ ساؤدھانی تو ہمیں برکتی ہی چاہیے دوسری بات یہ ہے یہ خطرناک اس لئے بھی مانا گیا ہے کیونکہ یہ جو دوسری لہر آئی ہے اس میں جو ہے اس کا وائرس سیدھے طور پر ہمارے ایمیون سسٹم پر سیدھا حملہ کرتا ہے اور وقتی اچانک گمبھی روپ سے بیمار ہو جاتا ہے اور یہی کارن ہے کہ بچے اس بار چپیٹ میں آ رہے ہیں پچھلی بار بچے پر اس کا زیادہ سن نہیں تھا اور بچوں میں پھیلیں کے کچھ کارن ہے کہ بچوں میں کیوں پھیل رہا ہے اس کے بھی کچھ کارن ہے وہ پہلا سب سے بڑا کارن جو میری سمجھ میں آتا ہے بچوں کا چنسل صدھاؤ ان میں جو ہے زیادہ سکریتہ زیادہ ایکٹیو ہونا تو ایک جگہے نہ رک پانا اور جو ہے گھر کے میں اگر کسی ایک صدت سکو ہے تو بچے اپنے آپ کو روک نہیں پاتے ہیں اور کسی نے کسی کارن سے گہر جروری کارن سے انجانے میں ہی سہی اس بیقتی تک پہنچ جاتے ہیں اور سنکرمن کے سکار بنتے ہیں اور بچوں کا یہ بھی ایک بجے ہے بچوں کے سنکرمنت ہونے کی کہ بڑے جب باہر سے آتے ہیں تو بچے اکدم سے ان کے پاس چلے جاتے ہیں ان کی چیزیں چھونے لگتے ہیں اور جو ہے کئی بار سنکرمن کی چپٹ میں آ جاتے ہیں اور ایک اور بڑی بجے بھی ہے کہ بچے جو ہے آج کل کے بچے ہری سبجیاں اور فل بغیرہ نہیں کھاتے ہیں انہیں یہ چیزیں پسند نہیں ہیں وہ گھر کا کھانا کم پسند کرتے ہیں کھانا جنگ پھوڑ کھانا پسند کرتے ہیں تھنڈی چیزیں کھانا پسند کرتے ہیں ماب آپ منہ کریں پھر بھی وہ نہیں مانیں گے چوری چوپے ہی تھنڈی چیزیں کھا لیں گے کیونکہ بچے ہیں سائد اتنی سمجھداری نہیں ہوتی ہے کہ یہ چیز ان کے لیے بعد میں ہانیکارک ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ جو گود میں والے بچے ہوتے ہیں خاص طور پر ایک سال سے نیچے والے بچے جنہیں ہم گود میں لیے رہتے ہیں جو چل نہیں سکتے ہیں تو ان بچوں کے لیے اور خرطب نہ آکے کیونکہ ان بچوں کی یومنیٹی اور بچوں کی تلنا میں سب سے کمجور ہوتی ہے تو جو ہے انہی کارنوں سے بچوں کو ہم سپر اسپریڈر کی کٹیگری میں رکھتے ہیں کئی جو ہے ڈاکٹرز نے مانا ہے کہ بچے سپر اسپریڈر کی کٹیگری میں ہو سکتے ہیں کیوں ہو سکتے ہیں کہ اس میں انہوں کا سبحاؤ ہے انہوں کی عادتیں ہیں انہوں کا چنچلپن ہے اور یہی کارن ہے کہ پوری دنیا میں اسکول بند کر دیئے گئے اسی لئے بند کیے گئے ہیں کہ بچے سپر اسپریڈر ہیں اور یہاں ایک بات اور اسپرسٹ کرنا چاہوں گا کہ بچے بھلے ہی عمر میں کم ہوں لیکن ڈاکٹرز کا جو ماننا ہے وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ بچے بھلے ہی عمر میں کم ہوں لیکن کورونا کو فیلانے میں وہ ایک بڑے ویکتی جتنا ہی پرباو رکھتے ہیں اتنے ہی ایکٹیوٹی سے باب آئیرس پھیلے گا ان سے بھی وہاں کوئی ریایت نہیں ہے تو اس لئے بچوں کو ہم سپر اسپریڈر کٹیگری میں رکھتے گا بھلے ہی وہ چھوٹے لگتے ہوں لیکن دھما کے بڑے بڑے کرتے ہیں اب بات آتی ہے کہ ان کے لکشنوں کو ہم کیسے پہنچانے ہیں ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ ہمارا بچہ کوروانا سے سنکرمت ہے یا یہ کہیں سے سنکرمت لگ گیا ہے کیسے پہنچانے ہیں تو چیننے کے جو ایکسپرٹ ہیں ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں ان کا ماننا ہے کہ انہوں نے جو ہے ایک آٹھ دس سال کے بچے پر تین چار بار اس کا ٹیسٹ کیا اور ہر بار نگٹے بارتا تھا اور بچہ ٹھیک نہیں ہوتا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ نووے دن جا کے بچے کی ریپورٹ پوسٹیو آئی بڑی انہوں نے سوکشمتہ سے اس کا ندکھن کیا تو یہ کہ لکھنوں میں یہ بھی دکت ہے کہ بچے کے لکھن تھوڑے دیر سے پہنچانے جاتے ہیں بڑوں سے کئی بار تھوڑے بھن ہو سکتے ہیں یا یوں کہیے کہ بچے ان چیزوں کو بتانے میں سکچم نہیں ہوتے ہیں کہ انہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے ایک جکلی تو بڑوں میں جو ہے انڈین میڈیکل ایسیوشیسن جو بتاتی ہے وہ ان کا کہنا ہے کہ بچوں میں بخار ہو سکتا ہے الٹی ہو سکتی ہے خانسی سردی جکھام ڈائریہ ہو سکتا ہے اور انہیں جو ہے تھکان ہو سکتی ہے اسکن پر ریسے چکتے ہو سکتے ہیں اسکن کا رنگ بدل سکتا ہے اور جو ہے موں میں چھالے ہو سکتے ہیں سوا دیا گندھ انہیں نہیں آ سکتا ہے بھونک نہ لگے تو یہ سب چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں یا بچے بہت زیادہ ہی چپچا آپ شانت ایسے ایک دم سے لیٹا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ کچھ تکلیف ہے تو ان لکھشوڑوں پر میں سمجھتا ہوں ماتا پتا کو نظر رکھنی چاہیے اور دھیان رکھنا چاہیے کہ اگر بچے میں ایسے کوئی لکھشوڑ دکھائی دے رہے ہیں تو جرور دھیان دیں ان چیزوں کا کیونکہ کئی بات رہشت بغیرہ بچوں کے ہوتے ہیں اور بچوں کو دھیان نہیں ہوتا ہے کیونکہ انہوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی اس سے تو وہ نہیں پتاتے ہیں تو ماباب کا ایک فرج بنتا ہے کہ بچوں کے معاملے میں انہیں جادہ ایکٹیو رہنا پڑے گا تو آگے کی بات ہم جاری رکھیں گے ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد بنے رہیے گا ہمارے ساتھ تو ہم بات کر رہے تھے کورونا کے بارے میں بچوں کے لئے تو بچوں کے بچاؤ کے کیا اپائے ہو سکتے ہیں خاص طور میں ان بچوں کے جو بیمار ہیں انہیں کے لئے ہمیں کیا ساؤدھانیاں رکھنی چاہیے جس سے کہ وہ جلدی ریکار ہوں کیا ساؤدھانیاں رکھنی چاہیے پہلی ساؤدھانی تو یہ ہے آپ کی بچوں کے لئے بھی کوئی بیکسین نہیں ہے تو ہمیں جو ہے جو بھی اپ چار ڈاکٹر بتائیں ان کا ہمیں انپال انڈھنگ سے کرنا چاہیے یہ دے پہ بیکسین نہیں ہے لیکن جلدی آنے والی ہے لیکن ابھی فیلحال نہیں ہے بچوں کے لئے اور دوسرا ایک اور جو بات سننے میں آئی ہے کہ جیادہ تر ہسپٹلز میں کووڈ چائلڈ وارڈ نہیں بچوں کے لئے کرونا کے الگ سے وارڈ ہو ایسا نہیں تو تب تک آپ کو یہی کرنا ہے جو بیمار بچہ ہے اس کی اچھی دیکھ باال ہو جلدی ریکووری ہو کہ اس کا آئیسولیشن دھنگ سے ہونا چاہیے اسے سمجھائیں پیار سے سجا نہ سمجھے اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے اور اس کے علاوہ جو ہے اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ بچے کو جو بھی چیز چاہیے آپ اس کے کمرے کے باہر جا کے رکھ دیں بچہ بار بار چیزیں لینے کیلئے کمرے سے باہر نہ آئے کیونکہ اگر وہ ایسا آئے گا اور چیزیں ہے وہ اسے آپ کھلائیے اس کے علاوہ جو ہے آپ بھاپ دلوائیے اسے اور دوائیں دلوائیے یدی بچہ گولی نہیں نکل پا رہا ہے چھوٹا ہے بچہ تو آپ اسے پیس کر بھی دے سکتے بڑے بچے تو آسانی سکر لیتے لیکن چھوٹے بچوں کے معاملوں دکت ہوتی ہے اور بچوں کو یہ بھی سمجھ کہ آپ گھر کی چیز نہ چھوئے جو چیز آپ چاہیے آپ مجھے آواز دیں ہم آپ کو دیں گے آکر اور ٹی بی موبائل جو ہے ان سے تھوڑا کم دیکھیں بیچ بیچ میں بد کر لیں ایسا کرتے رہیں لگاتار دیکھتا آنکھوں کے لئے اچھا نہیں ہے تو ٹی بی موبائل جو بچے کے کمرے میں ہوں کتاب پڑھنے کی وہ چیزیں گھر میں ہوں اس کے کمرے میں ہوں تاکہ اسے کہیں نہ آنا پڑے اور اس کے علاوہ دوائیاں پیرنٹ دھیان رکھیں بچے اپنے آپ دھیان نہیں رکھ پائیں گے دوائیاں انہیں ٹائم پر دیں اور جو ہے ماسک پہن کر رکھیں بچہ اور آپ اگر بات کر رہے ہیں بچے کے پاس جا کے تو آپ بھی ماسک پہن کر رکھیں اب اس میں کئی بار بات آتی ہے بچے ماسک نہیں پہنت اس کے لئے بڑے کلرفل ماسک آ گئے ہیں مارکٹ میں تو آپ بچوں کو کلرفل ماسک دیجئے وہ انہیں پہنے میں بھی اچھا لگے گا اور شوق بھی رہ گا تھوڑا سکھ چلو کوئی نئی چیز ہے اور اس کے علاوہ بچے کے ٹوول سوپ ٹوٹھ پیسٹ ٹوٹھ برس یہ ساری چیزیں الگ ہونی چاہیے اگر ان چیزوں کا ہم دھیان لگتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کا بچہ جلدی سے جلدی ٹھیک ہوگا اور کیونکہ اس کا جو آئیسولیشن پیرڈ ہے وہ دھنگ سے نکل جائے گا اور بڑے آراب سے جلدی ٹھیک ہو جائے اب اب ہم اس بارے میں بات کریں کہ ان بچوں کو کیسے بچائیں جو بچے سوست ہیں کہ وہ کرونا سنکر میں تنہ ہو جائیں ان کو بچانے کے لیے ہمارے پاس کیا اپائے ہیں تو کچھ باتیں ہیں جن سے ہم سوست بچوں کو بچائے رکھ سکتے ہیں ان میں میڈیکل ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے بچوں کو باجار یا باہر جم سویمنگ ان سب چیزوں کے لیے نا جانے دیا جائیں کلاسے جن کوئی ان کی تو نا جانے دیا جائیں جو بھی کام کرنا ہے گھر میں رہے پارٹی میں نہ جائیں فنکسن میں نہ بڑڈیس اس کے علاوہ بیسے تو انتوں نے مہمان نہیں آتے اور میں نہیں سمجھتا کسی کو کسی کے گھر جانا بھی چاہیے دونوں کے لئے ہانی کار رہے لیکن پھر بھی یہ کوئی جروری مہمان جروری متر آ جاتے ہیں گھر میں تو بچوں کو ان سے دور رکھیں بچے ان سے ملنے نہ آئے دوری پانی پیئے گرم پانی بیمار بچے کو دے نہیں دینا ہے سوست بچے کو بھی دینا ہے اور ٹی وی موبائل کم دیکھیں تھوڑا تھوڑا بریک لیں بیچ بیچ میں کیونکہ آپ سوست ہو اور بھی ترے سے منورجن کر سکتے ہو اور ماتا پتا بچوں کو چینج کیلئے میں پیسہ کرتے ہیں تو آپ تو سبجی لینے جا رہے لیکن بچہ کچھ اور لکھ جائے گا تو پلیز نویدن ہے بچوں کو بینہ مطلب میں بہان لے جائیں جب تک ان سے ہی سمبند کوئی کام نہ ہو اور یہ بھی اوائیڈ کریں بچوں کو ہیئر کٹ بغیرہ بھی بچوں ہے اس طرح کھل کھل سکتے ہیں چھت پر کھل سکتے میڈی مینٹن کھل سکتے ہیں اور پڑھائی کے بارے میں بچوں کو بھی سچیت کریں کہ بھائی ٹھیک ہے پڑھائی کرنی ہے آن لائن کرنی ہے بکس سے کرنی ہے وہ سب اپنا کریں لیکن پریشن نہ بنائے اس اور لوگ جو یہ گلتیاں کرتے ہیں کہ کرونا کا ٹیسٹ کر آیا اور ٹیسٹ کر آنے میں کئی وار ریپورٹ آج کل بہت کیس آ رہے ہیں تو تب تک وہ بلکل بھی ساو دھانی نہیں رکھتے ہیں جب ان کی ریپورٹ پوسٹیو ہے نیگیٹیو آگئی اس کے بعد کرتے ہیں کیا نوکری والے ہیں سرویس کے لیے جاتے ہیں اپنے وزنس کے لیے جاتے ہیں تو جب گھر لوٹ کے آتے ہیں تو بہت بار دکھا گیا ہے کہ کئی ماں باپ انہی کپڑوں میں بیٹھ کر سستانے لگتے تھوڑی در ریشت کرنے پھر چینج کریں نہیں یہ کرونا کال ہے آپ ترنت چینج کریے اس کے پہلے کی بچے آپ کے پاس آ جائیں اور بچے آپ چھولیں آپ ترنت چینج کریے جائیے اپنے کپڑے چینج کریے دوسری ایک چیز اور ہے بچوں کو آپ اپنی چیزیں بھی نہ دیں میں نے بہت سے ماں باپ دیکھا ہے کہ بچے گیٹ پر موبائل لے لیتے پاپا موبائل دو ممی موبائل دو اور وہ موبائل دے دیتے ہیں تو موبائل آپ ایسے نہ دے مچوں کو کیونکہ آپ دن بر دس طریقے سے خراب ہاتھوں سے چھوکر آ رہے موبائل موبائل اگر آپ کو دینا ہے تو اسے جو پر پیشو پیپر پر سینیٹائزر لگا کے آرام سے ساف کر موبائل پر سینیٹائزر نہ چھڑکے موبائل قراب ہو جائے گا ٹیشو پیپر سے ساف کیجئے آپ موبائل کو پھر دیجئے اور دوسری چیز یہ ہے بہت بار یہ بھی دیکھا گیا ہے بہت سارے پیرنٹس اگر کسی جانکار کو ویٹ الگ سسٹم الگ وہ بڑوں کی دوائیاں ان میں کارگر نہیں ہوگی کیونکہ بڑوں کے لیے ماتر الگ ہوتی ہے چھوٹوں کے لیے الگ آپ خود ڈاکٹر نہ بنیں اپنے جو بھی آپ کے چکت سکھ ہیں سرکاری اسپطال کے پرامرس لیں یا ہیلپ لائن کی اس پر پرامرس رکھتا ہوں کیسے لے سکتا ہوں تو وہ آپ کو صلاح جد اس کے ایک آر کچھ لوگوں کی یادت ہوتی ہمیں کچھ نہیں ہوگا پچھلی بار بھی کچھ نہیں ہوا تھا بھائی ایسا نہیں ہے آپ کے پاس کڑھن کے ایک کنڈل نہیں ہے جو آپ ہر بار بچے رہو پچھلی ہو کیا بڑے اس میں تو یو لوگ بھی چپیٹ میں آ رہے ہیں 35 45 25 بہت سارے چپیٹ میں آ رہے ہوں اور دربھا دوسرا چیز ہے کہ آئیسولیشن میں آپ جب بچے کو رکھتے ہیں تو یہ بھی دھیان رکھ ہیں کہ اس کے لئے ساری سبھدھائیں وہاں ہوں اسے یہ نہیں کہ آئیسولیشن میں بچہ چلا گیا تو آپ بھی آئیسولیشن میں کر کے بھول گئے پھر وہ بچہ خود نکل آئے گا وہاں سے اور چار لوگ انفیکٹ ہوں گے اور ایک چیز اور بھی ہے کہ بھئی کرونا دیس میں پھیلا ہے کیجوالٹیز بھی ہو رہی ہیں تو ایسے برے سماچار کوئی آس پڑوس کا بیکتی ہے کوئی ایسا بیکتی جیسے بچہ بھی جانتا ہے کوئی ریلیٹیو ہے اگر وہ کسی بجے سے یا کرونا کی بجے سے ان کی برتی ہو گئی تو ایسے برے سماچار بچوں کو نہ بتائیں ان سے دور رکھیں اور پتا بھی چل جائے تو اس پہ زیادہ ڈسکس کرنی ضرورت نہیں ایک سامن نصیب آت ہے ہاں ہو گیا کیا کر سکتے ہیں اور دوسری چیز ہے کہ بچوں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جیدی سورک چھا درشتی 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 دونوں کو تکلیف ہونی زیادہ ٹائٹ ماسک لگانے سے اور جو ہے یہ بھی بچوں کو بتائیں کہ بیٹا ہمارے دیش میں recovery rate 90% سے بھی زیادہ ہے سو میں 90% لوگ سے بھی زیادہ ٹھیک ہو رہے ہیں اس لئے چنتہ کی بات نہیں ہے خاص طور میں بیمار بچے کو جرور بتائیں جس سے کہ اس کے اندر سے positive energy آئے گی اور وہ ہیل جلدی کرے گا ٹھیک جلدی ہوگا اور جو ہے اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ ہونسلہ بچے کا بنائے رکھیں اگر آپ بچے کا ہونسلہ نہیں بنائے رکھتے ہو تو بچے کو لیے یہ بھی مشکل ہے کہ گھر کے جو کووٹ صدق سے ہیں ان سے بھی دور رہے بچے سے اور بچہ بھی دور رہے کئی بار ایسا ہوتا ہے میں کچھ ماتا پتا یا بڑے ہیں ان سے معافی چاہوں گا وہ کہہ دیتے ہیں کہ میری بات مانتی نہیں ہے میری بات بچہ مانتی نہیں ہم کیا کریں ایسا نہ کریں اگر بیمار ہیں تو بیماری کروائیں تو بھی سرکچہ سادانیاں ان کو بھی پالن کروائیں ان کے حال پر نہ چھوڑیں تھوڑی سکتی برتے اگر آپ ایسا کریں گے بچہ بیمار ہو جائے گا آپ کے لئے مشکل کھڑی ہو جائے گی تو بچوں کو بچوں کے حال بات کا بھی دھیان رکھ کئی بار یہ ہوتا ہے جن ایک بار korona ہو چکا ہوتا ہے تو پہلوان ہو جاتے ملے اپ تو میں ہو چکا آپ کو چھوڑی ہو بھئی ایسا کہیں نہیں لکھا ہے کہ دوبارہ نہیں ہو کیونکہ یہ جان نے مانا ہے کہ انٹی باری بن جاتے ہیں لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا وہ کتنے دن چلیں گے مہینے دو مہینے تین مہینے اس کے بعد آلٹی ملٹی وہ بی خوئی جائیں گے اور دوبارہ پرفیٹ سنکرمان ہو سکتا ہے تو یہ سوچ کرنا چلیں کہ ایک بار ہو گیا تو ہمیں کبھی نہیں ہوگا آپ پوری سادھانیاں برکی اور جو ہے میں نسکر سروپ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ سنتوش کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے دیس میں اور دیسوں کے مقابلے معاملے بہت کم ہیں اور جان کا خطرہ بھی بلکل نہ کے برابر اور بہت جلدی ہی 18 سال سے کم عمر کے بچوں کے لئے بی بیکسین آنے والی ہے تو یہ اچھی خبر ہے اور دوسری چیز ہے کہ اس میں بچے جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا ایمیون سسٹم اس معاملے میں ان سے سال میں دو چار بار لڑتا رہتا ہے تو اس طرح کی بیماری کو ان کا ایمیون سسٹم جلدی ریکوور کرتا ہے ریکووری جلدی ہو جاتی تو بچے جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور جو بچوں کو آپ سادھانیا بتائیں وہ بھی بچے جلدی سیکھتے ہیں لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ بھی ان کا نپالن کریں کیونکہ بچے دیکھ کر جلدی سیکھتے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے بچاؤ کے پر بچے کو سچیت کرنا ہے خطرہ بتانا ہے لیکن نگیٹیوٹی نہیں بتانی اور یہ بھی جو ہے کورونا کے بارے میں آپ بچوں سے بات کریں کورونا کے لکشن بتائیں سادھانیا بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ یہ روگ گھاتک ہے اسے کیسے بچا جا سکتا یہ ساری چیزیں آپ بتائیں ڈرائیں نہیں جانکاری کے طور پر تاکہ اگر اسے کوئی ایسا لکشن محسوس ہو تو وہ خود آپ بتا سکے کہ ممی یا پاپا مجھے یہ فیل ہو رہا ہے تو آپ سکیت ہو جاؤ گے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ان سب باتوں کا اگر دھیان پائیں کیونکہ ایک تھوڑا کٹھن سمائے ہے اور یہ کٹھن سمائے ہے اس کٹھن سمائے کو اگر آپ سادھانی سے نکال لیں تو کوئی دکھت نہیں کیونکہ برا وقت بھی کبھی نہیں تو چلا ہی جاتا بدل ہی جاتا اچھا وقت آ جاتا ہے تو یہ کٹھن سمائے برا وقت نکل جائے آشہ وادی بنے امید پہ دنیا قائم ہے اس کے ساتھ ہی میں اپنے درشکوں سے کہنا چاہوں گا جو درشک ہمارے چینل پر نئے ہیں جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور ہمیں اپنی رائے سے اغغط کرائیں ہم جلدی ہی پھر کسی نئی سامگری کے ساتھ آپ سے جڑیں گے تب تک آپ سوست رہی سرکچت رہی اور کرونا کے بچاؤ کے پرتی سعود حانیوں کو برت رائے نماش رائے نماش